بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں یہ آج سے تین سال پہلے کی بات ہے جب میں اور میری شوہر محمد آصف اپنا شہر مظفر گھر چھوڑ کر لاہور کے ایک ٹاؤن میں شفٹ ہوئے لاہور آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ لاہور میں میری شوہر کا ایک دوس رہتا تھا اور وہ ان کے ساتھ مل کر ایک ہوتل بنانا چاہتے تھے اس لیے میرے شوہر مجھے اور ہمارے دو بچوں کو لے کر آگئے میری ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تین سال کی بیٹی اور بیٹا ایک سال کا تھا لاہور آ کر ہم نے آصف کے دوست کے گھر کے ساتھ والا گھر قرائے پہ لے لیا وہ گھر دو کمروں پہ مشتمل تھا سات کونے میں ایک گسل خانہ بنا ہوا تھا جبکہ آگے سہن میں چھوٹا سا کچن تھا سہن کے درمیان میں ایک بڑا اور گھنہ درخت تھا ہم دونوں میہ بیوی نے مل کر ایک کمرہ مہمانوں کے لیے سیٹ کیا تاکہ آنے جانے والے مہمان اس میں رہ سکیں اور دوسرا کمرہ ہم نے اپنے لیے رکھا کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک تھاک رہا تقریباً پندرہ سولہ دن کے بعد میرے شوہر نے ما شاء اللہ ایک ہوتل کھول لیا وہ صبح سات پجے جاتے اور دن کے بارہ بجے تک گھر آ جاتے پھر اس کے بعد رات کو آٹھ پجے جاتے ہوتل پر سب نئے ملازم کام کرتے تھے اس لیے آصف بس چکر لگا کر واپس آ جاتے میرے شوہر زیادہ تر کھانا گھر میں ہی کھاتے کیونکہ مجھے شروع سے ہی اچھے کھانے بنانے کا شوق تھا اس لیے میں گھر کے کاموں اور کھانے وغیرہ کا کام اچھے سے انجام دیتی اور میرے شوہر جب بھی کھانا کھاتے کھلے دل سے تعریف کرتے کیونکہ ہماری شادی کو چھ سال ہو چکے تھے لوگ ہماری محبت کی مثال دیتے تھے ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اس دن آصف ہوتل پہ چلے گئے میں نے سارا کام ختم کیا بچوں کو نہلا کر کپڑے بدلے چھوٹے بیٹے کو تودھ کا فیڈر بنا کر دیا وہ سو گیا میں نے سوچا چلو آج آصف کی پسند کی بریانی بنا دوں میری بیٹی بھی میرے ساتھ کچن میں آ گئی میں نے بریانی بنانے شروع کی جب بریانی بن گئی تو میں نے دم پر رکھی میری بیٹی نے کہا ماما میں نے بسکٹ کھانے ہے میں نے کہا جاؤ بیٹا کمرے میں ٹیبل پر رکھے ہیں اٹھا لاؤ ٹھیک ہے ماما وہ کچن سے نکلتی ہوئی چلی گئی تو میں نے موبائل اٹھایا اور شوہر کو کال کی اور پوچھا گھر کس ٹائم آئیں گے انہوں نے کہا بس پیس منٹ میں آ رہا ہوں میں نے فون بند کیا جلدی جلدی رائتہ بنانے لگی رائتہ بنا کر ابھی میں نے رکھا ہی تھا کہ مجھے کچن سے ایسی آواز آئی جیتے کوئی عورت میری کمر کے پیچھے بیٹھے کچھ پکا رہی ہو میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا میں نے آرام سے گیس بند کیا چولے سے بریانی اتاری پھر ویسی ہی آوازیں آنے لگ گئیں میں نے گھبراتے ہوئے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ اگر یہاں کوئی نہیں ہے تو پھر آواز کیسی ہے ابھی میں خوف کے مارے کام رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کس طرح کچن سے باہر جاؤں مگر میرے قدم جیسے جام گئے تھے اتنے میں ایسے لگا جیسے دو عورتیں آپس میں سرگوشی کر رہی ہوں پھر تو نہ جانے کیسے مجھ میں اتنی ہمت آئی کہ میں بھاگ کر کچن سے باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں گئی میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا میرے ہاتھ پاؤں کام رہے تھے پسینے سے جسم بھیگ چکا تھا میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میری بیٹی نے مجھے آواز دی تو میری چیخ نکل گئی ابھی دروازے پر دستک ہوئی اگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر دروازہ کھولوں کیونکہ کچن کے سامنے سے گزر کر باہر کے دروازے تک جانا پڑتا تھا جب بار بار دستک کھونے لگی تو میں نے دھڑکتے دل پر کابو پاتے ہوئے گیٹ تک گئی گیٹ کھولا تو سامنے آسف کھڑے تھے وہ بولے کیا بات ہے تم ٹھیک تو ہو کب سے دستک دے رہا ہوں میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں گیٹ بند کیا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی جب وہ کچن کے بلکل سامنے رک گئے اور بولے واہ جی بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے تم نے بریانی بنائی ہے میں نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا میں آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھی ارے کیا ہوا ہے تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو بتاؤ تم مجھے کافی پریشان لگ رہی ہو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کچن میں کوئی ہے کون ہے کچن میں اتنا کہہ کر وہ کچن میں گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا وہ بولے یہاں تو کوئی نہیں ہے میں نے کہا آصف یہاں کوئی عورت تھی وہ روٹی بنا رہی تھی اور پھر سرگوشی کرنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تو وہ مسکرانے لگے واہ میں اپنی پیاری بیوی کو بہت بہادر سمجھ رہا تھا مگر تم تو ڈر پوک ہو ایک بار پھر مسکرائے اور کہا یار دیکھو رات ہوتی تو پھر بھی میں مان لیتا کہ تم ڈر گئی ہو اب دن کے بارہ بچے تم ڈر گئی ہو اس لیے کہتا ہوں کہ آرام کیا کرو تم ہر وقت کھر کے کاموں میں لگی رہتی ہو رات کو بھی بچے تمہیں نیند نہیں پوری کرنے دیتے تمہیں آرام کی ضرورت ہے چلو کھانا کھاتے ہیں پھر تم آرام کرنا تھوڑی دیر سو جاؤ گی تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرو گی میں نے کہا اسفن کب کا سو رہا ہے ابھی جاگ جائے گا پھر وہ کب سونے دے گا مجھے تو وہ بولے تم بچوں کی فکر نہ کرو میں یہاں موجود ہوں بچوں کو دیکھ لوں گا چلو پھر کھانا کھاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم کھانا نکالو میں موہات دھولوں وہ واش روم میں چلے گئے تو میں کچن میں جا کر کھانا نکالے لگی تو اس وقت مجھے نہ کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی میں ڈری مجھے اپنے شوہر کی باتوں سے کافی تسلی ہوئی تھی عاصف موہات دو کر واپس آئے تو میں نے کمرے سے بیٹی کو بھی بھلایا ہم کھانا کھانے لگے موسم تو گرمی کا تھا مگر کچن کے آگے سہن میں جو ترخت تھا اس کی تھنڈی ہواسی دی کچن میں آتی تھی اس لیے ہم اکثر کچن میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے شوہر نے کہا چلو اب تم آرام کرو ہم اندر کمرے میں آگئے میں بیٹ پر لیٹ گئی جبکہ شوہر سامنے چار پائی پر بیٹے سومن سے باتیں کرنے لگے اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مجھے نید آگئی جب میری آنکھ کھلی تو شام کے پانچ بج رہے تھے میں اٹھ کر بیٹھ گئی میرے شوہر دونوں بچوں کو پاس پٹھائے آئس کریم کھلا رہے تھے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے جاگ گئی میں نے کہا جی جاگ گئی ہوں تو بولے تم سو رہی تھی سومن آئس کریم مانگ رہی تھی تو میں نے باہر دکان سے لا دی کیا تمہارے لیے بھی لے آؤں اس کے بعد وہ میرے لیے آئس کریم لینے چلے گئے وہ باہر گئے تو میں موہت دونے چلی گئی اس وقت میں کافی فریش ہو چکی تھی میں نے دل میں سوچا کہ آصف سچ کہتے تھے کہ آرام نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں سب کچھ سنائی دیتا ہے پھر میں نے سہن کے فرش پر دیکھا تو دھیروں پتے گرے ہوئے تھے میں نے سوچا آصف ابھی نہیں آئے چلو جھاڑو لگا دوں میں نے جلدی جلدی جھاڑو لگائی سارے پتے اٹھا کر کوڑے ڈبے میں ڈال دیئے اور جھاڑو ایک سائٹ پر رکھ دی جب میں پیچھے مڑی تو پتے پہلے سے بھی زیادہ فرش پر دھیر لگ چکے تھے میں نے ایک بار پھر چھاڑو پر نظر ڈالی اور شروع ہو گئی لیکن دیسری بار تو فرش کم نظر آ رہا تھا اور پتے زیادہ میں سوچنے لگی یاللہ پہلے تو اتنے پتے نہیں گتتے تھے یہ آج یہاں کیا ہو رہا ہے اتنے میں آصف پہ آگئے ابھی میں کھڑی کبھی درخت کبھی فرش پر پڑے پتوں کو دیکھ رہی تھی کہ آصف نے پوچھا کیا ہوا کیوں ایسے کھڑی درخت کو گھورے جا رہی ہو میں نے کہا تو بارہ چھاڑو لگائی لیکن یہ پتے انہوں نے میری بات کارتے ہوئے کہا چلو آئس کریم کھالو میں ابھی سر چھٹک کر ان کے ساتھ اندر آگئی ہم نے آئس کریم کھائی بچوں کو لے کر باہر سہن میں آگئے کیونکہ شام ہو رہی تھی باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ہم نے درخت کے نیچے چار پائے بچھا دی اور بیٹھ کر باتے کرنے لگے آصف کے نظر فرش پر پڑی تو وہ بولے یا تم ٹھیک کہتی ہو پتے بہت گتے ہیں اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ جو شاخیں آگئے کی طرف ہیں یہ زیادہ کچرہ کرتی ہیں میں ان شاخوں کو ہی کارتے تھا ہوں میں نے کہا ہاں یہ آپ نے ٹھیک کہا کارتے ہیں ان کو پھر اتنا کچرہ بھی نہیں ہوگا وہ بولے تم یہ چار پائے سائیڈ پہ کرو میں فاروق کے گھر سے آری لے آتا ہوں پھر کٹوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آری لے آئیں فاروق کا گھر بلکل ساتھ تھا وہ جلدی واپس آگئے پھر انہوں نے شاخ کٹی اور پھر جب دوسری شاخ کٹنی شروع کی جو کہ کافی بڑی تھی آدھا ذہن اس سے ڈھکا ہوا تھا جو ہی شاخ کٹی تو شاخ کے نیچے گرتے ہی آصف کے سفید کٹن کے سوٹ پر خون کے کترے نظر آنے لگے میری خوف کے مارے چیخ نکل گئی آصف نے گھبرا کر میری طرف دیکھا تو میں تھر تھر کام رہی تھی انہوں نے آری ادھر ہی پھینک دی اور میرے پاس آئے کہ کیا ہوا ہے میرے موں سے آواز نہیں نکل رہی تھی میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا ارے کیا ہوا ہے کچھ تو بتاؤ میں نے مشکل سے آواز نکالی وہ خون آپ کے کپڑوں پر انہوں نے جب اپنے کپڑے دیکھے تو جگہ جگہ خون کے چھیٹے پڑے ہوئے نظر آئے وہ بولے یہ خون کی طرح سے آ گیا وہ بھی کچھ پریشان دکھائی تھی اتنے میں کچھن سے کچھ چیز گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی آصف کچھن کی طرف بڑھنے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ گئی کچھن میں جا کر دیکھا تو کانچ کا جگ ٹوٹ کر کر کرچی کرچی ہو چکا تھا اسے دیکھ کر تو میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ پانی والا جگ نیچے فرش پر رکھ کے گئی تھی تو پھر یہ کیسے ٹوٹ گیا جبکہ آواز تو ایسے آئی تھی جیسے کوئی چیز اوپر سے گر کر نیچے ٹوٹتی ہے میں نے روتے ہوئے آصف کو جگ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے وہ بھی کہنے لگے تم ٹھیک کہتی ہو جگ تو ہم نیچے رکھ کر گئے تھے تو پھر یہ اوپر سے کیسے گرا اور یہ خون کیسا ہے ہم بھاگ کے باہر گئے تو اس کی گردن چار پائی سے نیچے لٹکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہوش ہو چکا تھا میں نے اس کو اٹھایا آوازیں دینے لگی کہ اسفی بیٹا آنکھیں کھولو مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی آصف یہ دیکھے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے مم سلسل روے جا رہی تھی انہوں نے مجھے تسلی دی ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہوگا چل ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد اسے کچھ انجیکشن لگائے اور پھر بولا یہ ساتھ والی مسجد میں کاری صاحب ہوتے ہیں ان سے دم کرواؤ میرے خیال میں بچہ ڈر گیا ہے ہم دونوں جلدی سے باہر نکلے اسفی کو آصف نے اٹھایا تھا اور میں نے سومن کو ابھی ہم مسجد کے باہر پہنچے تو فاروق کی کال آگئی کہ کدھر ہو میں تو تمہارے گھر کا گیٹ کھلا تھا اور دروازے بھی کھلے تھے کدھر گئے ہو آپ لوگ کم از کم دروازے تو بند کر کے جاتے تو آصف نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لئے ہم اچانک لے کر آ گئے تو فاروق پوچھنے لگا کہ کیا ہوا اسفن کو رات کو میں آپ کے گھر گیا تو بلکل ٹھیک تھا پھر اچانک اسے کیا ہو گیا پھر آصف نے جلدی جلدی ساری بات بتائی تو اس نے کہا اس وقت کہاں ہوں میں بھی آتا ہوں ہم نے بتایا کہ بزار والی مسجد کے باہر کھڑے ہیں ہم مسجد میں گئے تو کاری صاحب نے اسفن کو دیکھا اور دم کرنے لگے اتنے میں فاروق بھی ہمارے پاس آ گیا اسے دیکھ کر میں رونے لگی اس نے مجھے تسلی دی اور پھر کاری صاحب سے بوچھنے لگا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دم کر دیا ہے یہ ہوش میں آ جائے گا پانی دم کر کے دے دیتا ہوں اسے وقفے وقفے سے پلاتے رہنا اور پھر وہ بولے اگر آپ جس گھر میں رہتے ہو وہ گھر چھوڑ دو تو اچھا ہوگا آپ کا بچہ بہت پوری طرح سے ڈر گیا ہے خدا کا شکر ادا کرو کہ اس کی جان بچ گئی ہم جب گھر واپس آئے تو آصف نے کہا فاروق تمہاری بھابی نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ آوازیں آتی ہیں مگر میں نے سوچا شاید اس کا وہم ہے مگر اب پتہ چل گیا ہے یہ سچ کہتی تھی اسی لئے ڈر کے ہمارے کام رہی تھی اب میں اس گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا تم جلد از جلد ہمارے لئے کوئی اور گھر دیکھو میں ان کو تب تک اس گھر میں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک ہم گھر بدلنا لیں ٹھیک ہے آصف میں دو دن کے اندر کوئی اور گھر دیکھ لوں گا فاروق نے ہمیں بھری اتنے میں اسفند کو ہوش آ گیا لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ لال سرک جیسے خون ہو میں نے انخبرا کر آصف سے کہا اس کی آنکھوں کو دیکھو کیا ہوا ہے انہوں نے اشارہ کروا کے مجھے چھپ کروا دیا میں نے آصف سے لے کر اسون کو اپنی گود میں لٹایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ میرا بیٹا کیا کھائے گا مگر وہ کچھ نہیں بول رہا تھا صرف میرے موں کی طرف دیکھتا جا رہا تھا میں نے اسے فریج سے نکال کر چوس دیا تو اس نے پینے سے منع کر دیا میں بار بار اس کا موں چوم رہی تھی پھر آصف نے اسے دم کیا ہوا پانی زبردستی دو تین کترے پلایا تو دس منٹ کے بعد اس کی حالت تھوڑا بہتر ہوئی تو اس نے آدھا گلاس جوس پی لیا اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے اور آصف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو فاروق نے اسے اٹھایا تو وہ اس کے پاس چلا گیا ہم نے تھوڑا سکون محسوس کیا فاروق بھی اسے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ وہ ماشاءاللہ بہت بھی خوبصورت صحت مند موٹی موٹی آنکھیں گول مٹول چہرہ وہ کہیں سے بھی ایک سال کا نہیں لگتا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی تین چال سار کا بچہ ہو جبکہ میری بیٹی بھی بہت پیاری نازک سی گڑیا تھی مگر وہ اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت تھا پھر فاروق نے اسے میری گود میں دیا تو آصف نے کہا چلو یار فاروق ہم کچن خالی کر دیتے ہیں کھانے پینے کا سامان اندر کمرے میں ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب میں تمہاری بھابی کو کچن میں کھانا نہیں بنانے دوں گا فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں دونوں نے سامان اٹھا کر اندر کمرے میں رکھ دیا آصف نے مجھ سے کہا بس دو دن کی بات ہے پھر کوئی اور گھر مل جائے گا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے میں نے جواب دیا ٹھیک ہے چلو بھابی لاو اصفی کو میرے حوالے کر دو اور آپ اچھی سی چائے بنا دیں میں نے مسکراتے ہوئے اسون کو فاروق کے حوالے کیا اور خود اندر کمرے میں جا کر چائے بنانے لگی میں نے چائے بنا کر کپ میں ڈالی تو فاروق نے کہا بھابی اسون سو گیا ہے تو میں نے بیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اسے وہاں لٹا دیں ہم نے چائے پی جب میں کپ تھو کر اندر رکھنے گئی تو اسون کے موں سے آوازیں آ رہی تھی جیسے وہ آہستہ آہستہ رو رہا ہو میں جلدی سے آگے پڑی تو دیکھا اسون چھت کو گھور رہا تھا اور آواز بھی نکال رہا تھا میں نے آواز دی اسون میرا چاند کیا کر رہا ہے آجا وہ اپنی ماما کے پاس مگر اس نے میری طرف نہیں دیکھا بس وہ چھت کو گھورتا رہا میں نے اسف کو جا کر پتایا تو وہ بھاگ کر آئے انہوں نے اسے اٹھایا بس اٹھانے کی دیت تھی کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا فاروق نے جلدی سے دم کیا ہوا پانی اٹھایا اس کے مو پر پانی کے چھیٹے مارے اور زبردستی پانی اس کے مو میں ڈالا پانی ڈالنے کی دیر ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا وہ بخار سے اس کا جسم ایسے دھپ رہا تھا کہ جیسے آگ ہو میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر روئے جا رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی فاروق نے کہا کہ آصف ایک پیر ہے جو ایسے کاموں کا ماہر ہے ہم کل اس کے پاس جائیں گے میرے پاس اس کا فون نمبر بھی ہے میں تقریباً دو تین بار اس سے ملچکا ہوں مجھے امید ہے کہ اس کے پاس جانے سے تمہارا بیٹا بلکل ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا فاروق تم اسے کال کرو ہم ابھی اس کے گھر جائیں گے اس وقت رات کے نو بچنے والے تھے فاروق نے کال کی اور ساری بات اس کو بتائی تو وہ بولا صبح آٹھ بجے سے پہلے تم اسے میرے پاس لے آنا اور اس بچے کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا میں آپ کا کام ضرور کروں گا رات کے پارہ پچے کا ٹائم تھا جب کچن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی میں نے مڑ کر آصف کی طرف دیکھا آصف نے کہا یہ تو کچن کے دروازے کی آواز ہے پھر دوبارہ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی ہم کمرے کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے اتنے میں درخت کے ساتھ مجھے کوئی سایا سا دکھائی دیا میں نے آصف سے کہا وہ دیکھو درخت کے پاس کیا ہے آصف نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور ہمیں بھی اندر چلنے کو کہا ہم خود اندر آ کر دروازہ بند کر دیا میں بہت خوف صدا تھی دل دھڑک رہا تھا ہم بیٹھ گئے تو ہمارے کمرے کے دروازے پر کھٹ کھٹ ہونے لگی جیسے کوئی آرام آرام سے انگلی سے دستک دے رہا ہو آصف نے کہا تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے میں نے زور سے آصف کا ہاتھ پکڑ لی اور رونا شروع کر دیا کہ خدا کے لیے نہ جاؤ کوئی چیز ہوگی آپ کو مات دے گی میں بلک بلک کر رونے لگی تو آصف بیٹھ گئے کہ چلو اب چک کرو میں کہیں نہیں جا رہا اچانک دروازہ بوری طرح ہلنا شروع ہو گیا جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا کہ اچانک اسفن نے چیخ ماری اور تڑپنا شروع ہو گیا وہ مسلسل چھت کو دیکھ دے کر زور زور سے رو رہا تھا میں نے کہا آصف اس کے دودھ والا فیڈر مجھے اٹھا دو سامنے چار پائی پر رکھا ہے میں اسے دودھ دوں آصف نے پورا کمرہ چھان مارا مگر ہمیں فیڈر نہ ملا آخر تنگ آ کر میں نے گلاس میں دودھ ڈال کر اسے پلانے کی کوشش کی لیکن اس نے دودھ کا ایک قطرہ نہیں پیا میں بار بار اسے سینے سے لگاتی اسے چھپ کروانے کی کوشش کر دی مگر سب کچھ بیکار وہ صرف چھت کی طرف دیکھتا اچانک میری طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں در تھا جیسے کسی بہت بڑی تکلیف میں ہو میری طرف دیکھتے دیکھتے وہ بالکل خاموش ہو گیا میں نے جھک کر اسے پیار کیا تو وہ کافی دیت تک دیکھتا رہا میں نے کہا اسفن بیٹا بولونا کیا ہوا ہے ماما کی جان کو اتنے میں اس کی ناک سے خون نکلا اور اس نے سور کی سانس لی بس وہ اس کی آخری سانس تھی میں نے کہا آصف یہ دیکھو خون اسفن کی ناک سے نکلا ہے آصف نے مجھے لے کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کی کھولی ہوئی آنکھیں بند کر دی میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں اور اس کے بعد آصف کے موں سے جو کچھ نکلا ہو میری پردار سے باہت تھا وہ بولے اسفن فوت ہو گیا پھر تو مجھے ہوش نہ رہا میری چیخوں سے ساتھ والے ہمسائے بھی دوڑے دوڑے آئے فاروق کے گھر والے بھی آگئے سب مجھے چپ کر وا رہے تھے مجھے دیکھتے کر رو رہے تھے مگر میں اپنے بیٹے اسفن کو آوازیں دے رہی تھی مگر اسے کوئی پر وانہ تھی آج نہ وہ جوس مانگ رہا تھا نہ دوڑ وہ بلکل خاموش ہو گیا تھا گہری نیند سو گیا تھا آصف مجھے گلے لگا کر چپ کر وا رہے تھے مگر میں کسی کی نہیں سن رہی تھی میں نے چار پائی سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا میں بار بار اس کے جسم کو چھو کر دیکھ دی کیا پتہ میرا بیٹا بہوش ہو محلے کی ایک عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا بیٹی حوصلہ رکھو خدا کی چیز تھی اس نے لے لی اپنی بیٹی کو دیکھو وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر رو رہی ہے میں نے دیکھا سومن میرے پاس کھڑی رو رہی تھی اور ماما ماما کہہ رہی تھی میں نے اسے گود میں اٹھایا بس اس کے بعد مجھے اپنا ہوش نہیں رہا جب مجھے ہوش آیا تو اسفن کے جانے کی تیاری ہو چکی تھی تو صرف میرا بیٹا نہیں رہا اسفن کی گردن پر نشان تھے جیسے کسی نے اس کا گلہ دبا دیا ہو اور آنکھوں کے آگے کالے سیاہ دب پر نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد سب اسے منو مٹی تلے دبا کے واپس چلے آئے میرے امی ابو اور سسرال والوں نے بہت اسرار کیا کہ چلو ہمارے ساتھ مگر میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی پانچ دن کے بعد وہ سب لوگ واپس چلے گئے آصف میں بچوں کی طرح خیال رکھتے آصف نے بھی مجھے کہا کہ چلو راولپنڈے چلے جاتے ہیں مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہاں گھر کے ساتھ ہی میرے اسفن کی قبر تھی اور میں اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی میرے بیٹے کو فوت ہوئے ابھی تستین ہوئے تھے کہ میں واشروم سے باہر دو قدم آگے چلی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے میں نے ڈر کر مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا میں آگے چل پڑی ابھی میں نے کمرے کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا میرے موں سے خوفناک چیخ نکلی اور میں دروازے میں ہی گر کر بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بہت تیز بخار تھا میرے سامنے ایک نورانی چہرے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا بیٹی اب طبیعت کیسی ہے میں نے کہا ٹھیک ہوں بابا جی پھر فاروق نے تعرف کروایا کہ یہ پیر صاحب ہیں مجھے علم ہو گیا کہ یہ وہی پیر ہیں جن کو فاروق جانتا ہے انہوں نے ہمارے گھر کا جائزہ لیا اور پھر تین تعویز بنائے ایک میرے لیے ایک میری بیٹی سومن کے لیے اور ایک آصف کے لیے تعویز دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں تعویز گلے سے نہ نکالنا انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اور میری طرف دیکھ کر بولے تعویز پاس رکھو گی اور اس کے بعد تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا وہ چلے گئے ہم نے تعویز گلے میں ڈال لیے نہ کوئی واقعہ ہوا نہ آواز آئی اور نہ مجھے ڈر لگا تقریباً ایک ماہ کے بعد ہم نے قرآن پاک کا ختم کروایا کافی مہمان تھے ہمارے اپنے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ایک دن رہ کر جب سب واپس گئے تو میں گیٹ کے باہر کھڑی ان کو چاہتا دیکھ رہی تھی جب وہ آنکھوں سے اوجل ہوئے تو میں اور عاصف واپس گیٹ سے اندر آنے والے تھے کہ سومن کی چیخ کی آواز آئی ہم پریشان ہو گئے سومن ہمارے ساتھ باہر کھڑی تھی پھر اندر کب آئی ہم بھاگ کر اندر گئے تو سومن درخت کے نیچے بھی ہوش پڑی تھی پھر تو مجھے ہوش نہ رہا میں نے پاکلوں کی طرح رونا شروع کر دیا کہ ایک بیٹا چھوڑ کر چلا گیا اور اب بیٹی بھی ہاتھوں سے نکل رہی تھی عاصف نے اسے اٹھایا اور اندر کمرے میں لے گئے پھر فاروق کو کال کی تو اس نے پیر صاحب کا بلایا آدھے کھنٹے کے بعد پیر صاحب آ گئے انہوں نے میری بیٹی کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے میں نے ان کے آگے ہاتھ چھوڑے کہ پیر صاحب میری بیٹی کو بچا لے اللہ کے لیے میں رو رو کر ان کی منت کر رہی تھی انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا اب میں آ گیا ہوں تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا پھر انہوں نے دیکھا کہ سومن کے گلے میں تعویز نہیں تھا یعنی تعویز غائب تھا انہوں نے باہر ترخت کے نیچے چار پائی پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا عاصف سومن کو لے کر ان کے پاس پیٹھ کے دو گھنٹے تک پیر صاحب کچھ پڑھتے رہے اچانک سومن نے آنکھیں کھول دی تو پیر صاحب نے پوچھا کیا چاہتی ہو تم سومن نے بولنا شروع کر دیا اس کے اندر سے کسی اور عورت کی آواز آ رہی تھی میں سب کو مار دوں گی ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی پیر صاحب نے پوچھا کیوں ایسا کیوں کر رہی ہو اس نے کہا اس کے چن اور اس درخت پر ہمارا بسیرہ ہے پھر بولی اس نے درخت کٹا اور ساتھ میرے بیٹے کی ٹانگ کٹ دی میری دو بیٹیاں تھی اور صرف ایک بیٹا اس لیے میں نے ان کے بیٹے کو مار دیا اب ان کی بیٹی کو بھی مار دوں گی اور دونوں میاں بیوی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی پیر صاحب نے کہا تمہارا بیٹا کدھر تھا جب اس کی ٹانگ کٹی وہ بولی وہ درخت کے اوپر بیٹھا تھا تمہارے بیٹے کی کتنی عمر ہے وہ بولی سات سال اب وہ نہیں چل سکتا پیر صاحب نے کہا تو نے بیٹے کی ٹانگ کا بدلہ ان کے بیٹے کو مار کر لیا اب ایسا کوئی کام نہ کرنا کیوں نہ کروں میں کروں گی پیر صاحب جو بات کرتے وہ انکار کر دیتی اس کی باتیں سن کر خوف کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا میرا گلہ خوشک ہو چکا تھا میں مسلسل کام رہی تھی پیر صاحب جب تھک گئے تو انہوں نے کچھ پڑنا شروع کر دیا پھر جب پھوک ماری تو وہ چیخنے لگی مجھے چھوڑ دو پیر صاحب نے کہا اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا وہ پیر صاحب کو اللہ کا واسطہ دینے لگی کہ میں آج کے بعد کچھ نہیں کروں گی پیر صاحب نے اسے اس کے بچوں سمیت اپنے قبضے میں لے لیا تو میری بیٹی سومن کو ہوش آ گیا وہ اٹھی اور کہنے لگی پاپا میں آئس کریم کھاؤں گی میں نے اور میرے شوہر نے اس کا ماتھا جوما اسے گلے سے لگا لیا پیر صاحب نے کہا اب تم آرام سے رو تمہیں کچھ نہیں ہوگا مگر میں نے کہا اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گی پھر ہم وہ گھر چھوڑ کر راولپنڈی آگئے قرائے کے مکان میں رہیں پھر ایک سال کے بعد ہم نے اپنی جگہ لے لی اور اپنا چھوٹا سا پیارا سا گھر بنا لیا اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی عطا کی جس کا نام ہم نے ایمان رکھا پتا ہے میری بیٹی کیسی ہے بلکل میرے بیٹے اسفند کی طرح وہی خوبصورت چہرہ وہی آنکھیں اسی طرح صحت مند اب بھی مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے پھر میں اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے سے لگا لیتی ہوں